بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا میدبان علیہ وسائن سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر آذر ہوں کچھ این ترین ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں ان پر آج بات کرتے ہیں میرے دو تین پوائنٹس ہیں وہ ذرا آپ کو میں بتا دوں جن پر آج میں ذرا خصوصی بات کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے عمران خان صاحب نے بہت بڑی آفر تھکرا دیا ہے رد کر دیا ہے نکال کر دیا ہے ایک بہت بڑی آفر آئی ہے عمران خان صاحب کو وہ بات کر رہی ہے اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب کا ایک فیصلہ پاتھ کا جلسہ ہسٹوریکل جلسہ اس کی اوپر بات کریں گے این ترین اعلانات کی ہیں عمران خان صاحب نے جلسے میں اس کی اوپر بات کریں گے انتیس نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے ایک این ترین دن پاکستان کا اور پاکستان کی سیاست کا کون ہوگا نیا آرمی چیف یہ میرے آج کے پوائنٹس ہیں جن کی اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ میچ بہت ہی کلوز ہوتا جا رہا ہے وہ دی قریب ترین ہوتا جا آپ سمجھ لیں کہ جیسے ٹی ٹوانٹی کے میچ میں آخری دو آور رہ گیا ہو یا آخری آور رہ گیا ہو اور بس ایک اب گمسان کا سیاسی کھیل جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے میچ بلکل قریب ہوتا جا رہا ہے ہاتھیوں کی لڑائی ہے بڑے بڑے ہاتھی مدان میں اتر چکے ہیں سیاسی آتھی ہیں اور ایک ببر شیر بھی مدان میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ عوامی طاقت کے ساتھ ادھرا ہو گا ہے بہتر ہے کہ بہرحال ہمیں تو یہ دیکھنا ہوگا اور ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ امید کی جائے کہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی سیاست اور یہ جو سارا سیٹاپ ہے یہ ٹھیک ہو جائے اور پاکستان سیاسی بران سے باہر نکل آئے لیکن امران خان صاحب کا جلسہ فیصلہ بات اور دوسری ایک خبر آ رہی ہے کہ شاید امران خان صاحب نے کسی حکومتی شخصیت سے بات کی ہے اور کوئی ملاقات ہوئی ہے اس خبر کو ایسے پیش کیا گیا ہے کہ جیسے کوئی لابتیں ہو رہے ہیں کوئی مکمکہ ہو چکا ہے کوئی اس پر بھی تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اور جو وہ ملاقات کیا تھی اور وہ کون تھے جو کہا رہے تھے سب سے پہلے تو آرمی چیف نئے کون ہوگا اور امران خان صاحب نے کیا میسج دیا ہے یہ تو فیصلہ بات کے جلسے میں بھی امران خان صاحب نے میسج دیا ہے نئے آرمی چیف کے بارے میں خاص طور پر اور دوسرا امران خان صاحب کی تقریر میں ٹھہرا ہو تھا جو فیصلہ بات کے جلسہ تھا اگر آپ اس کو کمپیر کریں امران خان صاحب کی تقریر کو سرکودہ کے اور گجرات کے جلسے کے حساب سے تو ان کی باتوں میں ٹھہرا ہو تھا وہ ان کا جو لہجہ تھا وہ بہت تھوڑا سا نرم تھا امران خان صاحب کا موڈ خاصا خوش دوبار تھا اور سکون لگ رہے تھے موسم جیسے موسم بہار ہوتا ہے نا خوش دوبار قسم کا ایسا موسم ان کے جیرے پر نظر آ رہا تھا اس طرح کی خوش دوباری تھی فیصلہ بات میں بہت بڑا جلسہ تھا سٹیڈیوم میں جلسہ ہوا اور عوام بہت زیادہ شرکت کی عوام میں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پچیس سپتمبر کو نو حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور امران خان صاحب اکیلے میدان میں اٹھ رہے ہیں اور تمام جماعتوں کو انہوں نے اکیلے چیلنج کیا ہے تنہا پی ٹی آئی کے واحد امیدوار ہیں جو نو حلقوں سے لڑ رہے ہیں اور یہ ایک عالمی ریکارڈ ہوگا اور اگر اس کا نتیجہ امران خان صاحب کے حق میں آتا ہے تو ان نو حلقوں میں تو پھر امران خان صاحب کا رستہ روکنا یا جو رستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا پھر رستہ روکنا آسان نہیں ہوگا جو ٹیکنیکل بنیادوں پر اور جتنے بھی ٹیکنیکل پروسیڈنگز کی گئی ہیں اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پر یہ امران خان صاحب کے ساتھ جو ان کو نا آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں وہ پھر نہیں ہو پائیں گی کیونکہ ایک طرف امران خان صاحب کو پیغام بجوائے جا رہے ہیں کہ حکمران اتحاد کی طرف سے جو امران خان صاحب ہیں ان کو پیغامات بجوائے گئے ہیں نواز شریف صاحب کی تجانت سے اور ذرداری صاحب کی طرف سے امران خان صاحب کو پیغام کیا پہنچائے گئے ہیں اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ آؤ مل کر فرینڈلی میچ کھیلتے ہیں آؤ مل کر کھیلتے ہیں کیا کھیلتے ہیں اور کس کے خلاف کھیلتے ہیں مطلب کی یہ سارے پہلے ملے ہوئے ہیں اب امران خان صاحب کو ملانا ساتھ چاہتے ہیں اپنے ساتھ تو پھر کس کے خلاف انہوں نے کھیلتے ہیں جی فوج کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ آؤ فوج کے خلاف مل کر میچ کھیلتے ہیں جرنیلوں کے خلاف یہ پیغام دیا گیا ہے امران خان صاحب کو کہ آؤ مل کر کھیلتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں فیصلے کرتے ہیں جتنے بھی پاکستان کے فیصلے مل کر کرتے ہیں اس میں امران خان صاحب کی طرف سے واضح کہا گیا ہے جو بھی میسکلے کے جانے والا تھا اس شخص کو کہ انہوں نے بادہ طور پر کیا کہا ہے فوج کے خلاف کسی بھی قسم کی کمپین کا حصہ نہیں بنوں گا یہ امران خان صاحب کا واضح دوٹوں الفاظ میں اس شخص کو قدام تھا اور کسی بھی شخص کے جو غلیظ ارادے ہیں کسی قسم کے بھی غلیظ اضائم ہیں پراپگنڈے ہیں خاص کر کے فوج کے خلاف ان کا حصہ نہیں بنوں گا اصولی اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں انسان میں اور اصلاحات ہونی چاہیے اصولی اصلاحات بھی ہونی چاہیے اور ری فارمز بھی ان چیزوں پہ ہو سکتی ہیں جنرمے بندہ کے اختلافات ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ پورے سسٹم میں ری فارمز کی ضرورت ہیں مگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ آپ اور ہم سب مل کر فوج کے خلاف کوئی کمپین جلائیں گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ امران خان صاحب کا اس شخص کو دھوٹوٹ الفاظ میں پیغام تھا آگے میں نے کہا الیکٹرال جو ری فارمز ہوتی ہیں ان پر بات ہو سکتی ہے دیگر کورنین کی اوپر جو بات ہو سکتی ہے اس کے بعد اچھی ورکنگ جو ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اس کے بعد اداروں کے جو تقسیمیں اختیارات ہوتے ہیں ان کی اوپر بات کی جا سکتی ہے آئندہ عام انتخابات کے صاف اور شفاف ہونے پر بات ہو سکتی ہے ان چیزوں پر بات اگر کسی نہیں کرنی ہے تو وہ بندہ کر سکتا ہے میپ ری فارمز کی اوپر بات ہو سکتی ہے سالاب کی اوپر بات ہو سکتی ہے اگر آپ کوئی الیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی اوپر بیٹھ کے الیکشن کی ڈیٹ آنانس کریں اس کی اوپر بات ہو سکتی ہے مگر یہ بات نہیں کہ فوج کے خلاف کوئی مہاد ارائی ہو اور یہ بھی ساتھ سوچیں کہ مجھے آپ ساتھ ملا لیں گے ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر ایسا خطرنات کوئی آپ کا موڈ ہے تو پھر صاف جواب ہے آج بھی اور کل بھی صاف انکار ہے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں اصولوں پر ہوتے بھی ہیں اختلافات اس میں کوئی شک نہیں ہے اصولی اختلاف ہے ان کا انہوں نے کہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ریجین چینج آپریشن کیا گیا یہ بلد کیا گیا اس میں اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو اس کو روک سکتی تھی مگر انہوں نے نہیں روکا اور پھر اب کیسے ممکن ہے کیسے ہم یہ برداشت کر لیا جائے کہ کل جو گالیاں دیتے تھے آپ کو ملتری لیڈرشپ کو اور اب انہی کو ملتری لیڈرشپ جو ہے وہ سلوٹ کرے اور افواج پاکستان کی بے توکیری کرتے تھے جو لوگ یہ لوگ اور انہی کے اقتدار میں پہنچایا جائے تو یہ چیزیں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کیسے برداشت کر لی جائیں یہ برداشت سے باہر رہی ممکن نہیں ہے تو یہ تھے عمران خان صاحب کے الفاظ جو انہوں نے دو ٹوک الفاظ بتائے ہیں اس میں نوائشریف کی طرف سے بھی اور قردائش صاحب کی طرف سے بھی پیغامات پہنچائے گئے اور یہ پیغامات جو آئے لے کر جو لوگ تھے وہ نون پولٹیکل لوگ تھے وہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کہ غیر سیاسی لوگ تھے کامن لوگ تھے جو کامن دوست ہوتے ہیں جو کامن فرینڈ ہوتے ہیں دونوں جانب سے وہ تھے جن کا سیاسی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ذریعے یہ پیغامات پہنچائے گئے جو قابل اعتماد لوگ ہیں جو دونوں طرف سے اور جو ان سب کے قریب ترین لوگ ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ان ملاقاتوں میں مرے میسیجز بجوائے گئے مگر عمران خان صاحب نے بالکل انکار کر دیا سب سے بڑی آفر بھی کی گئی لیکن عمران خان صاحب نے یہ اس آفر کو ٹھکڑا ریا لہذا اس لیے انہوں نے فیصل آباد کے جلسے میں یہ بات کہہ ڈالی ہے یہ بات کر دی ہے واضح طور پر کہ ایک طرف زرداری اور نواز شریف ہیں جو کہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں جو کہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں جو آپ کی لیڈرشپ کے نام لے کر آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں تو یہ فیصل آپ کو خود کریں کہ آپ کو کون سوٹ کرتا ہے کیا یہ لوگ سوٹ کرتے ہیں جو آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں جو امریکن پیٹھو ہیں جو امریکن سلسشوں میں شامل ہوتے ہیں جو امریکہ کے پیٹھو ہیں یا پھر عمران خان صاحب آپ کو سوٹ کرتے ہیں جو کہ سو فیصد ابھی تک ایک لوس بال بھی عمران خان صاحب نے نہیں کروائی میلٹری اسٹیویشمنٹ کے خلاف یا ان کی لیڈرشپ کے خلاف اصل میں عمران خان صاحب کو جو قدمات دیئے گئے وہ نئے آرمی چیف کے بارے میں تھے کہ آؤ مل کر ایک نئے آرمی چیف بناتے ہیں آؤ مل کر میچ فکس کرتے ہیں تو یہ لوگ آتی ہیں بہت لمبے عرصے سے باریاں لیتے آئے ہیں اور یہ ان لوگوں کی خاصیت ہے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میچ فکس کر کے اپنے امپائر کھڑے کر کے ہم پاکستان میں حکومت کریں تو فیصد ابھی جلسے میں عمران خان صاحب نے اس چیز کو کھول کر رکھ دیا انہوں نے کہا کہ نومبر میں آرمی چیف آ رہا ہے انتیس نومبر میں کے بعد اور زرداری صاحب مل کر اور نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر میچ فکسنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں عمران خان صاحب کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو انہوں نے معذرت کر لی سارے سیٹ اپ سے انہوں نے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں چاہتا اور انہوں نے صاحب یہ بھی بتایا کہ نیا آرمی چیز کیسا ہونا چاہیے اپنے جلسے میں ایک دباند آدمی ہونا چاہیے ایک طاقتور شخصیت ہونی چاہیے ایک اماندار انسان ہونا چاہیے ایک پروفیشنل انسان ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے جو آ کر پاکستان کو واپس اسی ڈگر پر لے کے چلے جس پر پاکستان پہلے چل رہا تھا یعنی کہ ایتر صاحب کے ڈگر پر لے کے چلے کہ وہ ایتر صاحب جو ایکاؤنٹو بیلٹی پہلے کی جا رہی تھی جو انہوں نے خود ہی ایکاؤنٹو بیلٹی کی اور پیسے لوٹ مار جو کریکشن کے لوگ تھے جنہوں نے کریکشن کی پاکستان سے مانی لانڈ رنگ کی ان کے پیسے اور واپس مگائے جا رہے تھے اور یہ چیزیں اتصاب کا جو دائرہ تھا وسیع ہو رہا تھا اور گلوز ہو گیا اچانک رجیم چینج آپریشن کے بعد اسی کی اوپر عمران خان صاحب نے بڑی بائدہ بات کی ہے کہ یہ دوبارہ چلے ایسا آرمی چیف ہونا چاہیے تو اس ٹیم عمران خان صاحب کو بہت بڑی آفر کی گئی ہیں جو عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کی ہیں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آرمی چیف ظاہر ہے ایک وزیراعظم کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی آرمی چیف بنا رہے مگر اس ٹیم عمران خان صاحب ایک بڑی بائدہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ میرٹ کی اوپر ہونے چاہیے جس کا نمبر ہے جس کی سروس کا نمبر ہے اس کو میرٹ کی اوپر آرمی چیف بنایا جائے جو میرٹ ہے اس کو ڈیویل نہ کیا جائے میرٹ کی خلاف رضی نہ کی جائے لیکن اگر تو حکومت یہ ہی رہتی ہے جو بھان کمبی کا کمبہ ہے جو بھی ہے تو یہ اتحاد جو ہے پندرہ سولن مکسٹر کا جوس جو ہے تو پھر ان کی میچ فکسنگ تو آپ کو میں نے آئیڈیا لے دیا ہے میچ فکس کر کے یہ لوگ چیزوں کو اوپر لے گیاتے ہیں مگر اگر میرٹ کی اوپر مطلب کہ یہ کرتے ہیں تو جو سینئر کرین جرنال ہیں وہ ہی کیا کہتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف بنے گئے تو یہ تھی آج تک کی میری بسکسن جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے نیچ مزید وی لوگ میں آپ کے ساتھ مزید چیزیں شیئر کروں گا تب تک کے لیے اپنے بھائی کے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی